موسیقی اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن اغوانی کڑھائی اور اس کے لیے ہمیں جن مسالوں کی ضرورت ہوگی وہ یہ ہیں تو چکن یہاں پر میں نے لیا ہے ونکی جی ٹیماٹر لیا ہے میں نے چار سے پانچ ادت ہری مرچے لیا ہے چھے سے سات ادت جنجر کا ٹکڑا تھوڑا سلائس کر کے گارنیشن کے لیے اور لیمن کی پیسز کٹے وے گارنیشن کے لیے جنجر گارلک پیسٹ لیا ہے یہاں پر فور ٹیبل سپون تھک یوگرٹ ہمیں یہاں پر لیا ہے 200 گرامز یا ایک پیالی اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے بیٹ کر لیا ہے بلیک پیپر لیا ہے یہاں پر کرشت تھوڑا موٹا موٹا کٹاوا 1 ٹیبل سپون گرم مسالا لیا ہے 1 ٹی سپون میرا ہوم میٹ گرم مسالا ہے سالٹ لیا ہے اکارڈنگ دہ تیسٹ یا 1 انا ہاف ٹی سپون سابت دھنیا لیا ہے موٹا موٹا کٹاوا تقریباً 1 ٹیبل سپون سفائز زیرا لیا ہے یہ بھی ہم نے موٹا موٹا کٹاوا ہے 1 ٹیبل سپون لیمن جوز 3 ٹی سپون اویل ہمیں جتنی ضرورت ہوگی اکارڈنگ دہ نیڈ اتنی ہم اویل کو یوز کریں گے تو سب سے پہلے میں پین میں اویل ڈالوں گی تقریباً 1 کپ کے قریب میں نے یہاں اویل یوز کیا ہے یا آپ کو پتا ہے کھڑائی میں تھوڑا زیادہ اویل یوز ہوتا ہے اویل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں چکن کے پیسز ڈال دیں گے فرائی کرنے کے لئے اب چکن کو ہم سارے پیسز کو اچھے طریقے سے گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے اور جب ہی ہمارا گولڈن براؤن ہو جائے گا پھر ہم دوبارہ آتے ہیں اب چکن دیکھیں گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب میں اس کو الگ بول میں نکال لوں گی چکن ہم نے نکال دیئے الگ بول میں اور اب ہم یہ ٹیماتروں کو جو ہم نے تک کر دیئے ہیں اس کو ڈال کے اس کو گلانے تک اچھے طریقے سے پکائیں گے یہ اچھے طریقے سے ہمارا ٹیماتر کا پیسٹ بن جائے پیسٹ ہو چکا ہے ہمارا ٹیماتر کا اب ہم اس میں ڈالیں گے جنجر گالک پیسٹ دہی ان سب کو مکس کریں گے تھوڑا اس کا پانی ہمیں ڈرائے کرنا ہے مسالے کو تھوڑا بھوننا ہے تب تک ہم اس کو پکائیں گے اب یہ دیکھیں ہماری گری بھی اچھے طریقے سے ڈرائے ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے چکن الگ نکال کے رکھ لی تھی اچھی طریقے سے میکس کر لیں اب ہم اس میں اپنے ڈرائے مسالے ایڈ کریں گے گرم مسالہ نمک زیرا کٹاوہ کالی مرچیں اور کرش دھنیا کٹاوہ اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے سب چیزوں کو اب اس میں ہم اپنا لیمن جوز ایڈ کر دیں گے اور ہری مرچیں جس میں میں نے بیچ میں سے کٹ لگایا سب کو میکس کر کے دو منٹ کے لیے میں اس کا لیڈ لگا کے کو دم پہ رکھوں گے اور پھر ہماری اگوانی کڑھائی پیڑی ہو جائے گی چکن اگوانی کڑھائی یہ ہماری چکن اگوانی کڑھائی ریڈی ہو گئی ہے اور اگر آپ لوگ کو میری ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو اس میں لائک کا بٹن کو ضرور پریس کیجئے اور میری ریسپیز کو فالو کرتے رہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیں اور جب تک میں کوئی نیکس ریسپی لے کے آتی ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی